السلام علیکم انسان حاصل کی تمنہ میں لاحاصل کے پیچھے دورتا ہے اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واقسی کا راستہ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے مخلوق خدا کی اصلاح اور فلا میں لگا دیتا ہے پرانے وقتوں کو یاد نہیں کرتے زیادہ نئے دنوں میں گھل لگ جاتا ہے احساس کیا ہے دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا اس کے حق میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی مصیبت میں حسنہ نہیں آنا چاہیے حمد سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے حمد طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن پہلے بد ہے اور سب سے بڑا خیر خواہ کار نیک ہے ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑویں نہ لگیں اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو جن لوگوں کی خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں رہتے تو دوستوں سے بہتر وہ ایک مشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں رکھتا